اگر نے ایک سوال کیا زکاة اور صدقہ فطر میں کیا فرق ہے اچھا زکاة صدقہ اور فطرے میں اچھا تین چیز زکاة صدقہ اور فطرے میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھی صدقہ جب بھی فرض صدقہ لفظ آئیں گا تو اس کا مطلب فرض زکاة اور جب بھی صدقہ کے لفظ قرآن میں آئیں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نفلی صدقہ جیسا کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آپ بولیں گے ہم تو زکاة درے لفظ کیا آ رہے ہیں لیکن صدقہ ہے نا تو صدقہ زکاة کو بھی صدقہ بولتے ہیں تو اس کو کہیں گے آپ اگر زکاة کو صدقہ کہنا تو آپ کہیں گے فرض صدقہ مطلب زکاة اور نفلی صدقہ مطلب غیر زکاة تو زکاة اور صدقہ ہم معنی میں استعمال ہوتے قرآن کے اندر ایک دوسرے کے جہاں بھی فرض صدقہ کا معاملہ آئیں گا مطلب سمجھے زکاة جہاں بھی خالی صدقہ ہے مطلب نفلی صدقہ ٹھیک ہے تو یہ دونوں متعباضل ایک دوسرے کے معاملے میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک اور صدقہ کا معنی ہوتا ہے آپ کسی کو کوئی چیز دے دے اس نیت سے کہ آپ کو اس سے بدل نہیں چاہیے پرناہ ہمارے پاس صدقہ بولتا ہے بہت ہی گندی چیز سمجھی جاتی ہے نا ایسا ایک انڈا کالی مرغی بھیلاوے لیمبو مرچی اور یہ سب صدقہ ہوتا ہے یا تیل تھوڑا نمک تھوڑی حلدی تھوڑی مرچی ہے نا لوگ آتے غیر مسلمن کو دال دیتے یہ صدقہ ہے صدقہ یہ نہیں ہے صدقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو مسکرہ کے دیکھیں اس بھائی کے لئے صدقہ ہے ہے نا آپ انہوں نے میں کوئی صدقہ نہیں چاہیے مسکرہ کے مت دیکھتوں مجھے صدقہ کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز آپ کسی کو دے جس کا بدلنی چاہتے اس سے وہ ہسے نہ ہسے میں ہس کر ملوں گا اس سے وہ سلام کرے نہ کرے میں اس کو سلام کروں گا اس سے معاملات اچھے رکھوں گا تو یہ صدقہ ہے زکاة مال کو پاک کرنے والا صدقہ جس کو بلیں گے وہ پیسہ جو آپ نکالتے ہیں جو مال کو پاک کرتا ہے وہ بن جاتا ہے زکاة بہرحال یہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں فطرہ کیا ہے تو فطرہ یاد رکھے یہ عید الفطر میں دیا جاتا ہے مطلب رمضان کے بعد جو عید آتی ہے ایک شوال کو اس میں دیا جاتا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ جو کوتائیاں لرزشیں کمزوریاں روزے میں آئی ہوں گی اس کو یہ جو ہے فطرہ جو ہے پور کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے ایک بات وضاحت کر دوں لیکن فطرہ جو ہے یہ سرنا تو یہ ہے کہ آپ عید کا چاند دیکھنے کے بعد دیں لیکن شہر اتنے بڑے ہو چکے ہیں آبادیاں اتنی پھیل چکی ہے کہ ممکن نہیں کہ رات میں ہم پکڑ کر دے اور وہ پسا لے اور وہ کھانا کھائے پھر تو کوشش یہ کرے کہ عبداللہ ابن عمر رضیان کا جو عمل تھا وہ 28 29 رمضان کو دو یا تین دن پہلے نکالتے ہیں اس سے تو یہ بھی عمل آپ کر سکتے دو تین دن پہلے فطرہ کی حکمت یہ ہے کہ اس روز جس دن عید ہو کوئی بھیگنا مانگے ہر شخص کھائے ہر مسلمان اپنے گھر میں کھا یہ حکمت ہے اب آپ فطرہ اپنا دے دیں گے ایک رمضان کو تو وہ تو عید کی دن پھر بھوکا ہو گیا اس کی حکمت عید کی دن لوگ کھائے تو عبداللہ ابن عمر رضیان کا معمول تھا اب 28 29 دو دن یا تین دن پہلے دیتے تو آپ دو دن تین دن پہلے دیجئے یہ عید کی چاندگوات لیکن عید کی نماز سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا تو اس کا فطرہ نہیں ہو تو صدقہ ہوا فطرہ گیا اب تو کوشش کریں فطرہ آپ بالکل اپنے جو ہے روزوں کا جو ہے اسی وجہ سے عید عید الفطر کہلاتی ہے آپ نماز عید سے پہلے چاند دیکھنے کے بعد یا 28 29 تاریخ کو یا عید کی نماز سے پہلے دے سکتے اس سے زیادہ تاقیر نہ کریں اور ان کو پہنچائے فطرہ کو گندی چیز نہیں ہے جو آپ حقیرہ سے دارے فطرہ نکالو اپنا ہر صدقہ فطرہ سب برا مانا آتے ہیں اس کو تو دیجئے بلکہ نبی ہمارے پاس فطرہ بولے تو کیا ہوتا ہے معلوم کا سب سے حقیر اور گندی چیز مثال دوں آپ کو آپ گھیوں لینے جائیے وہ پوچھتا دکاندار فطرہ کیا ہے یا اپنے گھر کیا ہے فطرہ کیا ہے تو فطرہ کیوں کیلے لے سڑے وے تھیلے مرے وے رہتے ہیں یہ لے جاؤ کیوں تو وہ پہلے سے چاہٹا بنے وے رہتے ہیں پسانے کی بزرورت نہیں رہتی اس کو یہ فطرے کی گھی ہوئیں اور یہ میرے گھی ہوئیں سبحان اللہ کیا آپ کسی کو کوئی چیز شریعت نے اگر واجب کیا پر اس کو بھی گندی اور حقیر دیں گے اپنے بچوں کھلائیں گے آپ وہ کیوں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے فطرہ جو دیا جاتا کیا دیا جاتا بتاتا ہوں کو پانچ چیز دی جاتی خجور منقا چاول پنیر اور اسی طرح جو یہ پانچ چیز دی جاتی روایت میں آتا ہے کہ پنیر منقا اس طرح چاول کے لفظ بھی آتے ہیں اور گہوں کے بارے جو کے لفظ آتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے فطرے میں دی جاتی منقا جو بھی غزائیت ہوتی ہے منقا کے اتنی قیمتی چیز ہیں اور خجور بزاریت مہنگا ہے اور یہ ڈھائی کلو کی مقدار میں آپ ہر فرد کے طرف سے آپ ڈھائی کلو دیں گے تو یہ تو آپ اپنا فطرہ نکال رہے ہیں تو آپ جو دے رہے ہیں وہ کوئی گندی چیز نہیں ہے وہ جو تو کہوں گا وہ احسان کر رہا لے رہا فطرہ نہ لے تو کہاں بھائیں گے آپ ہیترا دینا ہے آپ اس کے بعد کیسا آدھا ہوں گا تو اس کو تو آپ گفت پیک کیجئے میں کہوں گا بہترین اس کو انداز سے لے جا کر توبتن دیجئے کہ بھائی یہ فلا ہے اس کو حکارہ سے غلیظ کم تر بتر بری چیز مت دیجئے سب سے عالی چیز دیجئے گیوں میں سب سے چاہیے فطرے کے گیوں آئیے میں جو کھاتا ہوں اس سے اچھے بھی لے کر دینا چاہوں گا میں اس لیے کہ کسی کو دے رہا ہوں میں تو یہ تھوڑا سمجھ کی ضرورت ہے میں تو اس کو اچھے سے گفت پیک کیجئے میں تو کہوں گا بلکہ پیسا کے دے سکتے تو پیسا کی دیجئے بچارے کو تاکہ فران کھالے ہو بنا کر روٹی ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے فطرہ جو ہے عید الفطر پہ دیا آتا ہے یہ واجب ہے ہر انسان جو ہے آزاد ہو آپ کے ماتے ہیں جو بھی غلام آپ کی ہو ہو گھر کے تمام فراد مرد و عورت و بچے ہو سب کے طرف سے گھر کا ذمہ دار وہ جو ہے نکالیں گا دھائی کیلو اناج یہ غزائیات کے شکل میں نکالی ہے پھر غزائیات چاوال بھی ہو سکتا ہے گیوں بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ کے دور میں جو جو غزائیات تھی پنیر تھا کھجور تھا منقع تھا جو تھا آپ یہ تمام دیتے تھے ہم بھی یہ چیز دے سکتے ہیں